جو پرائیم منسٹر نے ٹارگٹ دیا ہے یعنی ایکسس کا کہ آپ نے توانائی لوگوں تک پہنچانی ہے نہ صرف سستی توانائی پہنچانی ہے بلکہ توانائی پہنچانی ہے اور پاکستان میں سال ہا سال تقریباً آٹھ سے نو فیصد کمی آ رہی ہے ہماری اپنی پروڈکشن میں تو اس پروڈکشن کو بھرپور انداز میں آگے بڑھانے کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ سامنے لانے کے لیے ٹارگٹ سمی دیے گئے ہیں اور تیسری چیز جو ہے وہ سسٹینیبیلٹی ہے اور ہمارے لیے دو قسم کی سسٹینیبیلٹی ہیں ایک تو فسکل سسٹینیبیلٹی اٹھارہ بلین ڈالر بیس بلین ڈالر کا ہم انرجی پروڈکس کو امپورٹ کرتے ہیں پاکستان میں اور ایکسپورٹ ہماری جو ہے وہ اتنی زیادہ نہیں ہے تو ایک تو ہمیں فسکل ہٹ پڑتی ہے یعنی ہمارے ایکسٹرنل سیکٹر ہمارے جو تجارتی خسارہ ہے وہ ان چیزوں سے بڑھتا ہے تو ایک تو اس کو کنٹرول کرنا ہے اور دوسری طرف جو ہمارا جو انوائمنٹ ہے اگرچہ پاکستان کے اندر آپ دیکھیں تو پاکستان کے اندر میں کوئی کاربن فوٹ پرنٹ نہیں ہے یعنی پاکستان ان ممالک میں نہیں ہے جو انوائمنٹ کو تباہ کر رہے ہیں یہ ہمارے اوپر جو کرتیسائز ملک کرتے ہیں ذرا ان کے جا کے کاربن فوٹ پرنٹ دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ محول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں لیکن انگلی ہماری طرف اٹھائے رکھتے ہیں ہمارے تو آپ کو کاربن فوٹ پرنٹ نظر بھی نہیں آئے گا لیکن باہرحال اپنے بچوں کے لئے ہم ایک ونربل ملک ہیں ہم ہمالائز کے نیچے ہمالیا کے جو پہاڑ ہیں برفیلے پہاڑ ہیں ان کے نیچے ایک ویلی کی طرح بچے ہوئے ہیں تو اگر وہاں پہ جو ریٹ ہے جس پہ یہ گلیشئر ملٹ ہوتے ہیں یہ تیز ہو جائے تو ہمارے پورے ملک میں سیلاب آ جائیں گے ہمارے پورے ملک کی ایکانومی برباد ہو جائے گی اگری کلچر برباد ہو جائے گی تو اپنے بچوں کے لئے ہم نے ایک سسٹینبل انرجی کا فریمورک لے کے آگے بڑھنا ہے تو یہ وہ تین ایریاز ہیں جن میں پرائی منسٹر نے ہمیں ٹارگٹ دی ہیں موشہ استحقام اس کی بنیادی وجہ کے سیاسی عدو استحقام ہے گرمت بار بار یہ کہتی ہے کہ ہم ان کو لیول سے ہی خیل کر رہے ہیں اس سے کہلے وزیراللہ بھی عبان میں گئی انہوں نے کہا ہم آپ اس خاندے کے چلیں گے لیکن ابھی تک جو سنیت ہاتھ پونسل کے رکن میاں اسرم اقبال عبان میں نہیں پہنچ سکے اور ہر بار ان کو لوکری کے پوریسی نے بڑی تعداد میں یہی صورتحال خیبر پکتون خواب میں بھی ہے وفاق میں بھی ہے تو ایسی صورتحال کنفلٹریشن کی دے گی تو کس طرح سے معاشی صورتحال بہتر ہو دیکھیں میں یہ آپ کا سوال بلکل بہت اچھا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت سیاسی استحقام جو ہے وہ سب سے بڑی ضرورت ہے سیاسی استحقام آئے گا تو اس کے ساتھ معاشی استحقام آئے گا آپ کو تو یاد ہوگا کہ جب میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب آپوزیشن میں تھے تو اس وقت بھی انہوں نے ہاتھ آگے بڑھایا تھا جو جھٹک دیا گیا آپ کو یاد ہے انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کہا تھا کہ میں ہاتھ بڑھاتا ہوں اور آپ کے ساتھ یعنی آپ کی عمران خان صاحب کی حکومت میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ چارٹر آف ایکانومی کر لیں اور آپ ملکی ترقی کو سیاست کی آرڈ میں نہ لے کر آئیں ملکی ترقی ہونے دیں آپس میں تو ہماری نوک جھوک چلتی رہ گی تو ہم آپوزیشن کے طور پر ہاتھ بڑھا کے آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہیں تو خان صاحب نے جھٹک دیا اس کے بعد جب نواز شریف صاحب تشریف لائی تو انہوں نے پہلی تقریر میں کہا کہ اللہ کسی کو ایسا دن نہ دکھائے جب وہ اپنے والد کی تتفین میں شرکت نہ کر سکیں یا والدہ کی تتفین میں ایک مناسب انداز میں غمی میں شرکت نہ کر سکیں یا زندگی کے آخری لمحوں میں اپنی بیگم کا ہاتھ نہ تھام سکیں یہ چھوٹے گھاؤں نہیں ہیں لیکن ملکی مفاد میں میں ان سب کو پیچھے رکھ کے آگے بڑھتا ہوں ملکی مفاد میں میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان سب اس تمام گھاؤں ہونے کے باوجود ہم آگے بڑھیں گے اور مل جل کے اپوزیشن کے ساتھ ملک کے اوپر مرہم رکھیں گے اور ملک کو آگے بڑھائیں گے اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس وقت الیکشن کے ریزلٹس آئے ہمارے لئے آپ کو معلوم ہے وہ ہمارا خیال تھا کہ ہمیں نوے سے لے کے ایک سو پانچ ایک سو دس سیٹیں مل جائیں گی ہمارے جتنے مبصرین ٹیلیویجن پہ آ رہے تھے جتنے سرویز آ رہے تھے ان سب کے مطابق اتنی سیٹس ہمارا خیال تھا ہمیں ملیں گی مگر ہم عامی رائے کا اعترام کرتے ہیں ہمیں اتنی سیٹس نہیں ملیں اور جب نہیں ملیں تو سب سے پہلے ہم نے کیا کہا سب سے پہلے ہم نے کہا کہ اگر سنی اتحاد یعنی پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں سمجھتے ہیں اگر وہ یہ کہ ان کی مجورٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں تو وہ آئیں اور وہ حکومت بنائیں اور ہم آپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے یہ تھا فیصلہ اس وقت کا اور پھر اس فیصلے کو عملی جامعہ پہنچانے کے لیے پیپلز پارٹی نے بڑا اہم کردار ادا کیا اور انہوں نے ٹیلیفن کر کے خرشید شاہ صاحب نے جو دعوت ہمیں دی تھی اس سے وہی دعوت ہم سے پہلے پیپلز پارٹی کو دی اور یہ کہا کہ اگر آپ پارٹی آپ کے ساتھ مل کے کام کرنے کو تیار ہے تو آپ حکومت بنا لیں کیوں کامیاب ہوتے ہیں کامیاب اس وقت جیسے ہوتے ہیں کہ ذرا ہمیں کمزور پڑھنے لگتے ہیں تو ایک سخت سوال آ جاتا ہے جب سخت سوال آتا ہے تو ہم دوبارہ سے مضبوط ہو جاتے ہیں عوام کے سامنے دوبارہ عوامی مقدمہ جو ہے وہ سامنے آ جاتا ہے وہ جو الیٹ کیپچئر کرنے والے بڑے بڑے عجزے ہیں جو ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں جب وہ ہمیں کمزور کرتے ہیں تو آپ مضبوط کرتے ہیں اور آپ مضبوط کرتے ہیں سخت سوالوں کے ذریعے اور اپوزیشن بھی ہمیں اسی طریقہ اکار سے مضبوط کرتی ہے تو میں اپوزیشن کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ سخت سوال کرتی ہے میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں اور زیادہ آپ کا شکر گزار ہوں کیونکہ کم از کم مجھے جب سے میں نے انٹر ایکٹ کرنا شروع کیا میڈیا سے پچھلی حکومت کے پہلے مہینے کے بعد ہر سٹیپ آف دو وے سپورٹ ملی مگر سپورٹ ملی کرٹیکل ریپورٹنگ سے سپورٹ ایسے نہیں ملی کہ ریپورٹ نہ کیا جائے کہ آپ کے ساتھ میرا تعلق آتا ہے سپورٹ مجھے ایسے ملی کہ آپ نے سخت سوال کیے تو میرے پاس ایک غیزوں دیت پیدا ہو گیا کہ میں اندر جا کے وہ تمام لوگ جو بیٹھے ہوتا ان کو بولے بھائی جان you are on your own عوامی مقدمے کی حفاظت کے لیے یہ تمام لوگ کلم اٹھا کے بیٹھے ہیں جیسے ہی ہم نے جھول لیا یہ کلم جو ہے دوبارہ سے کاغذ کو پر چلا جائے گا جی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے یہ رکھا ہے کہ دو عوامل ہیں ایک بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمت جس کو پر دو چیزیں اس وقت اثر انداز ہو رہی ہیں جی ایک تو روس اور یوکرین کا کی جو وار ہے بکوز روس دنیا کے سب سے بڑے کروڈ آئل پروڈیوسرز میں بھی ہے اور گیس پروڈ لائنز ہیں جو یورپ جاتی ہیں وہ ساری یوکرین کے ذریعے جاتی ہیں تو ایک تو وہ جب متاثر ہوتا ہے گیس کی فراہمی جو ہے یہ پٹرول کی فراہمی متاثر ہوتی تو بین الاقوامی منڈیوں میں اوپر جاتی قیمت دوسرا جو ہے مشرقہ وستہ ہے کل ہی آپ نے دیکھا کل ہی آپ نے دیکھا کیا ہوا آپ نے دیکھا ہے کہ عوام کے اوپر بھی بربریت اسرائیل کی جاری ہے دیگر ممالک کے سفارت خانوں کے اوپر بھی حملے جاری ہیں تو جب اس طرح کی انسرٹنٹی آتی تو اس سے بھی پھر تیل کی قیمت کیونکہ مشرقہ وستہ سب سے بڑا علاقہ ہے جہاں سے تیل کی عام دورفت اور گیس کی عام دورفت ہوتی ہے تو اس سے بھی تیل کی قیمت متاثر ہوتی ہے یعنی میں آپ کو پچھلا ایکسپیرینس بتا رہا ہوں کہ دو چار ایسے مراحل تھے کہ مجھے بھی لگا کہ اتنا بوجھ میں نے ڈال دی ہے کہ شاید یہ نائنصافی ہے اور اس میں سے کچھ لوگ ذاتی طور پر پرائم منسٹر کو جانتے تھے اور پرائم منسٹر نے مجھے ایک دن دفتر بلایا تو میں نے کہا کہ اللہ خیر کرے تو انہوں نے مجھے کہا ڈاکٹر صاحب گو انڈ ڈو 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 � اور یہ میرے دوست جو بیٹھے ان کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے کہ کون کون لوگ تھے اور کتنے کتنے طاقتور تھے اور آپ سب کو پتا ہے کہ ایوری سٹیپ آف دو وے میں تو اس وقت منسٹر آف سٹیٹ تھا اگر پرائم منسٹر نہیں میرے ساتھ کھڑے ہوتے تو ایک بھی فیصلہ ایسا نہیں تھا جو میں کر پاتا تو وہ کہتے ہیں نا پروف از ان دو پڈنگ تو آپ وہ سولہ مہینے دیکھ لیں اور آپ دیکھ لیں کیا کیا لڑائیاں ہوئی تو اس سے آپ کو پتا چل جائے گا پرائم منس سولہ ماہ میں بھی آپ جو ہے وہ رشیہ کا کارگو آ رہا ہے اور سارا سستہ تیل لے رہے ہیں اب تو آپ پورے ایک ٹینیور کے لیے ہیں آپ کے حکومت کیا اب بھی آپ جو ہے وہ سستہ تیل لینے کے لیے رشیہ سے رابطہ کریں گے اور ان کے ساتھ کو بات جاری ہے بھی یا دیکھیں دو بڑے تھے فیصلے جو کیے گئے ایک آزربائی جان سے گیس لانے کا فیصلہ جس کے دو کارگو آ گئے ہیں اور بڑا سخت ایک طریقہ کار تھا کہ ہمیں ضرورت یعنی آپ ذرا دیکھیں کبھی آپ نے پاکستان کی تاریخ میں ایسا معایدہ دیکھا ہے جس میں ایک ملک پہ فرض ہو کہ وہ ہر مہینے آپ کے سامنے ایک کارگو رکھے گا اور کارگو رکھے گا کم قیمت والا بین الاقوامی منڈی میں جو قیمت چل رہی ہے اس سے کم قیمت پہ ایک کارگو آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ کے پاس یہ حق ہے کہ آپ بارہ کے بارہ کارگو ریجیکٹ کر دیں کبھی ایسا معایدہ دیکھیں آپ نے ٹیک اور پے سنایا ہے ٹیک اینڈ پے سنایا ہے کبھی یعنی اس کو پر یہ قید ہو کہ وہ ہر مہینے ایک کارگو آپ کے سامنے رکھے گا اور آپ کے پاس یہ آزادی ہو کہ آپ سال میں بارہ کے بارہ کارگو ریجیکٹ کر دیں اور پھر اس کے لیے اتنا سخت کرائیٹیریہ بنایا گیا کہ اگر ہمیں ضرورت نہیں ہے تو ہم نہیں لیں گے اگر ہمارے پاس ذرہ مبادلہ نہیں ہے تو نہیں لیں گے اگر وہ سب سے سستہ انرجی سورس نہیں ہے تو نہیں لیں گے دو مختلف منڈیاں جو ہیں بین الاقوامی ان کی تیس دن کی ایوریج سے اگر کم نہیں ہے تو نہیں لیں گے اس دن جتنی ٹریڈ ہوئی ہے دونوں منڈیوں کے اندر ان دونوں سے کم نہیں ہے تب بھی نہیں لیں گے پھر بھی ہم نے دو کارگو لیے اور اس سے ہمیں ہمیں جی اس میں ہمیں عربوں کا فائدہ ہوا ہے یعنی جو ہم نے کارگو لیے روسی جو تیل میں اس کی اصل کیونکہ ہمارے پر کمیٹمنٹ تھی کہ ہم اس کی پرائیس نہیں ریویل کریں گے آپ زیادہ جا کے پتہ کریں کہ کتنا فائدہ ہوا ہے ان دو کارگوز کے آنے کا یعنی ان دونوں چیزوں سے عربوں روپے کا فائدہ پاکستان کو پہنچا ہے لیکن اس میں کوشن میں آپ کو یہ دوں گا میں نے تب بھی یہ کہا تھا کہ ہم آٹھ ساڑھے آٹھ ملین ٹن جو ہے کروڈ امپورٹ کرتے ہر سال ایک کارگو ایک لاکھ ٹن کا ہوتا ہے اور دو کارگو غالباً آئے وہ دو لاکھ ٹن کے ہیں تو وہ جب ہافہ ملین ٹن یا ایک ملین ٹن تک پہنچے گا تو پھر لوگوں کو اس کا فائدہ نظر آنا شروع ہوگا کچھ فیصلے ایسے بھی کیے گئے ہیں کہ یہ تمام معاملات پرائیوٹ سیکٹر میں رکھ دیے گئے ہیں یہ بھی پچھلے دنوں میں کچھ فیصلے ہوئے ہیں تو ان کو ہم دوبارہ سے دیکھتے ہیں کہ عوام کو فائدہ زیادہ پبلک سیکٹر جی ٹو جی میرا دل تو ہمیشہ ہوتا ہے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ڈیل کرنے میں تاکہ درمیان میں کوئی کس نے پیسے کمائے کون سی پرائیوٹ سیکٹر کی کمپنیاں تھی درمیان میں یہ نانسنس ختم ہونی چاہیے سرکار کرے فیصلہ دوسری سرکار سے لے ڈسکاؤنٹ کلیر ہو تاکہ فائدہ عوام تک پہنچے یہ میرا نکتہ نظر ہے مگر یہ میرا نکتہ نظر ہے واحد نکتہ نظر نہیں ہے تو اس کے کیا میرٹ ہے اس کو پرائیوٹ سیکٹر میں لے جانے کہ وہ میں سٹڈی کر کے تو پھر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا مگر دونوں یہ جو آپ نے روس والی بات بھی کی ہے اور دوسری جو آپ نے بات کی ہے آزربائی جان والی یہ دونوں ہمارے فوکس میں ہیں ٹاپی کے اوپر ہم ایک میٹنگ بہت جلد کرنے جا رہے ہیں کہ اس کو کس طرح تیزی سے آگے بڑھائے جائے اندرونی طور پر میں میٹنگز کر چکا ہوں مگر بین الاقوامی سطح کے اوپر کسی فورم پہ سب کو اکٹھا کر کے ترخمانستان کے جو سفیر ہیں ان سے بھی میری ملاقات ہو چکی ہے وہ تفصیلات بھی ہم نے تیہ کی ہیں کچھ فورمز جو ہیں ان کو ایڈنٹیفائی بھی کر لی ہے جہاں پہ ہم بیٹھ کے ٹاپی کو آگے لے کر چلیں گے تو ٹاپی کو بھی آگے لے کر چلیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے ایران پائپ لائنگ والے معاملات جو ہیں ان کو بھی ٹھیک کریں ملک پہ سینکشنز نہ لگیں لیکن ہمیں ضرورت ہے سستی گیس کی تو اس معاہدے کو بھی آگے لے کر چلیں دونوں چیزوں کو پیرلل ٹریک انشاءاللہ کریں اور یہ جو دیگر منصوبے ہیں انہیں بھی لے کر آگے چلیں